موسیقی 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 اس ادارے میں کام کرنے والے وہ لوگ جو حاضر سروس ہیں جو آؤٹسورس ہیں جو کانٹریکچول ہیں اور ان کے بھی حقوق دبا کر اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے آپ معاملات کو چلا رہے ہو تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہماری کال ہوگی جس کے اندر پورے پاکستان سے لوگ پہنچیں گے کراچی ریٹائٹ ملازمین اور افسران اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ میں کام کرنے والے وہ بے زبان لوگ اپنی قوت کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے اپنی دھونس گاندلی کے ذریعے اپنے منافقانہ رویے کی بنیاد پر بند کی ہوئی ہے ان کی بھی زبانیں کھل جائیں گی اور پھر اس روڈ پر وہی تماشا ہوگا کہ اس بینک میں نہ صدر بینک داخل ہو سکے گا نہ انتظامیہ کا سربراہ نہ کی ایف او سیٹی صاحب ان کی ناک کے نیچے یہ فراد ہوا ہے اس کو پینشن ڈپارٹمنٹ کے فراد میں بوری طور پر سیٹی کو سسپنٹ کرنا چاہیے اور انکواری ہونی چاہیے کیونکہ جو آلہ عدو پر لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور جو لوگ نیچے معظلوم لوگ ہوں گے ان کے گلے میں یہ پھندہ فٹ کر دیا جائے گا ہم اس پینشن فراد والے معاملے پر بھی تمام فورم پر رجوع کریں گے تمام فورم پر آواز اٹھائیں گے تاکہ جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے اور کسی اس شخص کو جو کہ اس کام میں شامل نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں آج میں پھر آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور میں آپ سے پھر ایک دفعہ یہ وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے کی بہتری اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کروں گا تو وہ میرا حلف جب تک میری سانس ہے انشاءاللہ تعالی میرا حلف قائم ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں ابھی کوئی دوست آؤٹسورس کے اور دوسرے ملے میں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں جب آپ اجتماعی معاملات پر کوئی کوشش کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ یہ کام ان بیواؤں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو آدھی پینشن پر گھر میں بیٹھی گزارہ کر رہی ہیں تو جو بھی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے جب اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور یہ صدر بینک اور یہ انتظامیہ کے لوگ تو بہت کمزور لوگ ہیں یہ کرپ لوگ ہیں یہ صفاتشو پہ یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہماری بات کو افام و تفہیم سے نہیں سمجھیں گے ہم نے ہمیشہ اس ادارے کے تقدس کا خیال کیا ہے اس ادارے کے سنتی امن کا خیال کیا ہے اور ماضی ہمارا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ افام و تفہیم اور مضاقرات کے ذریعے لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین مرات دلائی ہیں آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو مسائل ہیں ان کا حل کریں ہمیں کوئی چانتارے نہیں لگوانے کوئی کریڈٹ لینے نہ پریزیڈنٹ فوری طور پر ریناؤنس کرے کہ جو سالانہ انکریز تمام اداروں کو پینشن کی مد میں بلی ہے وہ فوری طور پر ریلیس کی جائے اور تمام افراد کے ایکاؤنٹ میں فوری طور پر ٹراسفر کی جائے اسی طریقے سے جو کیس ہے ریویو پیٹیشن داخل ہی ہوئی ہے آج چار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کون سا بول کون سی دنیا کا قانون کون سی عدالت اس بات کے حق میں ہے کہ مظلوموں کی داد رسی نہ ہو سکے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ قائمہ کمیٹی نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اس کو ہتکڑی لگا کے پریزیڈنٹ کو ہم بلائیں گے تو اب وقت آگیا ہے کہ ہتکڑی لگا کر یہاں سے قائمہ کمیٹی میں نہ بلائے جائے بلکہ کسی جیل میں بھیجا جائے پریزیڈنٹ کو اگر یہ مسئلہ حلی کرتا ہے حضیر دوست اور ساتھیوں میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پینشنرز کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں سو روپے خرچ کر کے بینک تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں ایسے حالات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی معجوز ہی نہیں ہے مجھے اپنی اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم نے جو یہ چندہ اٹھایا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا انشاءاللہ تعالی یہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ کر اپنی تحریک کو روکیں گے اس سے پہلے کوئی تمام لوگ جو یہاں کھڑے ہیں یہ ساری زندگی کا میرے سے واسطہ ہے ہم نے کبھی انتظامیہ سے کسی معاملے پہ سودہ بازی نہیں کیے ہم نے کوئی پریشہ ڈال کے اپنا ذاتی مفاعد حاصل نہیں کیا ہے تو ہماری انتظامیہ سے صدر بینک سے یہ فوری طور پر میں مطالبہ کرتا ہوں ہم درخواست نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر اگر یہ مسائل حل نہیں کیے تو پندرہ دن کے اندر اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا گھراو کریں گے ہم اپنے پورے دوستوں سے پاکستان بھرم سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ ملک دیر کنونشن بلا کر کراچی میں نیکس ویک میں ہم ان کو کال کریں گے اور پھر اس کے بعد صدر بینک کا دروازہ اور یہ مین ہاو ہیڈ آفیس کا دروازہ اور یہ مین برانچ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کھلوا نہیں سکے گا ہم سے جب تک ہمارا مطالبہ نہیں حل ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی